ایک منٹ کے لیے سپوز کیجئے کسی بھی دیش کی سینہ کو اچھے سے کھلائے جاتا ہے اچھے سے پلائے جاتا ہے اس کو اتیا دھونک ہتھیار مہیا کرائے جاتے ہیں کیونکہ اگر کسی دوسرے دیش کے ساتھ یدھ کرنے کی نو بتا جائے تو ہماری دیش کی سینہ اچھے سے اس پر ویجے پرابت کرے لیکن دوستو آپ سوچ کے دیکھئے اگر یدھ کرنے سے پہلے کسی دیش کی سینہ بیمار پڑ جائے تو کیا وہ یدھ جیت سکتی ہے اسی طرح دوستو ہم نے اپنی لیسون کے فصل میں لگانے سے اور ابھی ہماری جو لیسون کے فصل لگ بگ ستر سیسی دن کی ہو چکی ہے اس کے اندر کافی کچھ محنت کی ہے کافی کچھ اس کے اندر خاد ڈالے ہیں دوائیاں دی ہے اچھے سے گڑائی کی ہے اس کی نرائی کی ہے اس کی سچائی کی ہے اور اب جب ہماری فصل کند بنانے کی سٹیج کے اندر آ چکی اگر اس وقت ہماری فصل بیمار پڑ جائے تو نہایتی خطرناک سی دھونے والا ہے ہماری فصلوں کے لیے کیونکہ ہمار کے لیماری فصل کو ایک نہیں دو دو لڑائی لڑنی ایک تو لڑائی اس کو لڑنین بیماریوں selected لڑائی فصل کو پیلا کے لائف لڑائی لڑنین اس کو تھریپس کے خلاف لڑائی لڑنین اس کو فنگس کے کلاف دوسرا Bryce اrene نے و اس show Nej میں پہنچ چکی اب اس کوMP 앉ام دے اس کو بھی سائز بنا جائے تو دوستو اب ہماری فصل کس طرح سے اچھا سائز بنا جائے اپنی فصل ان بیماریوں سے کس طرح سے اچھے سے ریکاور ہو جائے اگر آپ کی فصلوں کا اندر یہ پروبلم ابھی دکھائی دینے نہیں لگی ہے تو یہ پروبلم آپ کی فصل میں آئے ہی نہ تو پریونٹیو کے طور پر آپ ان کو کیا کچھ کرنا چاہیے جس سے کہ ہم بڑھی اوتپادن لے سکیں دیکھیں میں آپ لوگوں کو بتایتا ہوں آپ ایک چیز نوٹ کر لیجئے پیاج اور لہسن دو ایسی فصل ہیں جن کو جو کسان لگاتے آ رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہوگا اچھی بھلی بھاتی کہ ان کے اندر موسم کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے اس کے اندر جو اپنی سٹریٹیجی اپناتے ہیں وہ موسم کے اکورڈنگ اپناتے ہیں کسی سال موسم بڑھیا نکل جاتا ہے بڑھیا اوتپادن ہو جاتا ہے کسی سال موسم میں وہ خراب ہو جاتا ہے بے موسم برسات ہو جانی لگاتار موسم کے اندر کوہرہ چھا جانا اوپر لگاتا اور بادل بنے رہنا یہ سب ہماری لیسن فصل کے اندر بہت زیادہ ایفیکٹ ڈالتے ہیں جو کسان بڑھیا اوتپادن لیتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے موسم بدل رہا ہے جس کروٹ بدل رہا ہے اسی طرح اس کو اپنی سٹریٹیجی چینج کر کے اور اپنی فصلوں کا اندر وہی کرسی کاری کرتا رہتا ہے جس سے کہ وہ بڑھیا اوتپادن لے جاتا ہے تو دوستو آپ اب بلکل ٹینسن مت لیجئے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں پورا دیکھیں آپ کی جو بھی سمسیاں ہیں لیسن سے سمبندیت آج وہ سبھی ختم ہو جائیں تو جتنے بھی کسان بھائی ہماری چینل پر نئے آئے ہیں جن کسان بھائیوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اکرپیہ چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور جادہ جادہ شیئر کیجئے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک اور مول منتر بتا رہا ہوں کھتی کے اندر یہ آپ پین کو پی لے کے نوٹ کر لیجئے کھتی کے اندر اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے کھتی کے اندر آپ کو سفل ہونا ہے بڑیہ اتپادن لینا تو اس کی ایک ماتر کنجی ہے آپ جو بھی کوئی کھتی کے اندر کام کر رہے ہو اس کو دوسرے دن پر مت چھوڑیے اگر میرے کو آج فسل کے اندر کوئی بیماری دکھائی دی تو مجھے آج اس پر آج ہی کنٹرول کرنا ہے اس پر آج ہی سپری کرنا ہے یا میرے فسل کے اندر کسی طرح سے کوئی خاد کے دیفیسینسی دکھائی دے رہی تو مجھے آج اس کے اندر آج ہی خاد ڈالنا ہے جو کسان یہ مول منتر لے کے چلے گا وہ نشطی طور پر کامیاب ہوگا اگر ہم نے لاپر بھائی برتی کھتی کے اندر وہیں پر آپ اپنا نشطی طور پر اتپادن گھٹا لوگے تو دوست اب بات کرتے ہیں پیلاپن آنے کا مکھے کارن کیا ہے سترساسی دن کے اوپر تبیریسینڈ جو برسات ہوئی ہے برسات ہونے کے بعد ہمارے موسم میں جبردست طریقے سے نمی بنی ہوئی ہے موسم کے ساتھ ساتھ ہماری مٹی کے اندر بھی جبردست طریقے سے نمی بنی ہوئی تو دونوں طرح سے نمی بننے کے بعد اور کوئی کوئی دن تو ایسے نکلیں جب پورا پورا دن کوہرے سے لگاتار ہمارے پودھیں وہ پانی سے بھرے رہے ہیں اس آوستھا کا اندر پودھا کرے تو کیا کرے اگر اس کا اندر تھریپس کا تھوڑا سا بھی پودھے کے پتیوں کے اوپر تھریپس کا تھوڑا سا بھی اٹیک ہوگا یا کہیں سے بھی اس نے رس چوشا ہوگا یا کہیں سے بھی اس پتی کے جکم کیا ہوگا وہیں پہ پھنگس نے جنم لے لیا ہوگا اور یہ اسٹیم فیلیم بلائٹ ہوتی ہے اس کا پرکوب ان اوستہ کا اندر جب ہمارے موسم کی استحتی جو آج دکھائی دے رہی آپ لوگوں کو اگر یہ استحتی اس بلائٹ کو مل جائے اس اسٹیم بلائٹ فنگس کو مل جائے تو بہت اچھے سے یہ سروائیو کر جاتا ہے ایک سے دو دو سے چار اس طرح سے بہت تیزی سے بڑھ جاتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہماری فصل ہے وہ ایک بار پیلی دکھائی دیتی ہے پھر اوپر اس کی ٹپ ہے وہ جڑتی آتی ہے دھیرے دھیرے وہ پورا پود ہے وہ نشٹ ہو جاتا خراب ہو جاتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لئے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں گا اگر آپ کے کھیتوں کے اندر اگر کھرپتوار ہے تو ان کھرپتواروں کو نکال دیجئے کیونکہ کھرپتوار ہے وہ اپنی اور آکرشت کرتی ہے رسچو سکیٹوں کو وہ اپنی اور تھرپس کو آکرشت کرتی ہے تو آپ اس سوستہ کے اندر ہے آپ کے کھیتوں کے اندر اگر خرپتوارے خرپتواروں کو نینترت کیجئے اگر آپ خرپتواروں کو مینول طریقے سے نکلوانے جا رہے ہو تو آپ ایک چیز اور لکھ لیجئے کہ آپ جیسے ہی خرپتواروں کو نکالو گو تو جتنے بھی اس کا اندر انسیکٹ ہوں گے رسو سکیٹ ہوں گے وہ سیدھا آپ کی فصل کو حملہ کریں گے اور بہت جبردست طریقے سے حملہ کریں گے اگر آپ کی فصل ایک دم لس گرین ہوگی تو وہ نشچوں طور پر دو دن میں پیلی پڑ جائے تو آپ کوشش کیجئے خرپتواروں کو اگر آپ نکلوانے جا رہے ہو تو اس سے پہلے آپ ایک انسیکٹ سائیڈ کی سپریے کر دیجئے اپنی فصل میں جس سے کہ آپ کے جتنے بھی کیٹوں وہ مر جائیں آپ آسانی سے ان خرپتواروں کو نکال لو آپ کی فصل کو پر وہ کیٹ حملہ نہ کر پائے بہت سے کسانوں کے ہمارے پاس کمنٹ آ رہے ہیں کہ ان کے خیتوں کا اندر ہے وہ تھرپس کا پرکوب ہے بہت جبادست طریقے سے بنا ہوا تو تھرپس کا اگر زیادہ ٹیک آپ کا کھیتوں کا اندر ہے تو آپ 40% فپرونیل 40% امیڈا کلوروپیڈ جو کافی کمپنیاں آلگ الگ نام سے دے رہی جیسے گھاڑا کا پولیس آ رہا ہے بائر کا لیسینٹ آ رہا ہے انہی کے ساتھ آپ ایک اور ٹیکنیکل لیمڈا سائیلوتھین اس کو لے سکتے ہو ان کی سپریے کر دیجئے آپ کی جو تھرپس کے سمجھ سے آئے ہو کافی حد تک کم ہو جائے گی ویسے اس ٹائم پر ابھی موسم کا اندر ایسی ایمیڈیٹی لیول بنا نہیں ہے جس سے کہ آپ کے تھرپس کا پرکوب وہ بہت زیادہ ہو جائے ابھی موسم تھنڈا ہے اس ٹائم پر بہت بڑھیا اگر کارگر کوئی انسیکٹی سائیڈ تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا ایسی فیٹ کے ساتھ ایمیڈا کلوروپیڈ جو کمبینیس آتا ہے جیسے کہ یو پی ایل کا لانسر گولڈ آتا ہے اس کے ساتھ آپ لیمڈا سائلوتھین لے لیجی یا پر فونوفوسائی پر میتھرین لے لیجی ان میں سے آپ کوئی بھی دو انسیکٹی سائیڈ اپنی فصلوں کا اندر سپریے کر دیجئے نشطی طور پر آپ کے جتنے بھی رسچو سکیٹ ہیں ان پر اچھے سے کنٹرول ہو جائے گا تو یہ بات ہوئی دوستو انسیکٹی سائیڈ کی اپنی انسیکٹی سائیڈ کو اپنی فصلوں کو اپر سپریے کریں گے تو نشطی طور پر ہماری جو بیرسچو سکیٹ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں جو سب سے مین ہے اس ٹائم پر سب سے زیادہ جو فصلوں کے اپر نقصان کرتا ہے وہ فنگس کرتا ہے اس ٹائم فیلیم بلائٹ کی جو سمسیت دکھائی دی رہی تو اس کو اپن کس طرح سے کنٹرول کر اور اس کے لئے میں پانچ سے چھے ٹیک نکل آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ ان میں سے کوئی بھی لے کا یہ باجار سے انہیں انسیکٹی سائیڈ کے ساتھ آپ ملا کے سپریے کر دیجئے یا الگ سے کر دیجئے نشطی طور پر آپ کی فصلیں ایک دم لسک گرین ہو جائے گی تو اس کے لئے آپ سب سے پہلے ایزوکس سٹروبین پلس ٹیبکو نجول جو کسٹوڈیا کے نام سے آتا ہے اڈاما کمپنی کے آپ آپ وہ لاکھیں اپنے فصلوں کا اندر یوز کر سکتے ہو دوسرا آپ ایزوکس سٹروبین ڈائی فیک این ازول جو ایمیسٹر ٹوپ کے نام سے آتا ہے اس انجنٹر کمپنی کا تیسرا اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو پائرکلو سٹروبین پلس میٹی رام جو باسف کمپنی کا کیبریو ٹوپ کے نام سے آتا ہے اس کا بھی کافی اچھا ریزلٹ ہے انہیں بیماریوں کے خلاف چوتھا گر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو ایزوکس سٹروبین پلس مین کو جیب جو پلوٹون آتا ہے کریسٹل کمپنی کا اس کا بھی کافی اچھا ایفیکٹ ہے اچھا ان بیماریوں کے خلاف ریزلٹ ملتا ہے پانچوہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو تھائیفنیٹ میتھائل جو روکوک نام سے آتی باسٹرڈ کمپنی کی اس کو بھی آپ اس ٹائم پی یوز کر سکتا چھٹا میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو ٹائبکون آجول پلس ٹائیفلکس سٹروبین جو بائر کمپنی کا نیٹیوو کا نام شاتھ تھی ہے آپ ان میں سے کوئی بھی ٹیکنیکل لیکھ آئے ان کے ساتھ آپ مین کو جیب پر اکڑ کے حساب سے پانچو گرام الگ سے ملا لیجی آپ اس کو اپنی خیطوں کا اندر سپریے کیجئے آپ کی جتنی بھی فنگس سے سمبندیت بیماریاں نشطی طور پر وہیں کہ وہیں رک جائے گی آپ کو ایک دم ترنت اس کا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا تو اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جب ہماری فصل ستر دن سے آگے نکل جائے تو اب بھی سوستہ میں ہمیں Npk 0-524 کی سپریے کرنی چاہیے کیونکہ تھنڈ کا موسہ میں تھنڈ کی وجہ سے ہماری فصل تھوڑا اسٹریس میں ہوگی تو اس کو اسٹریس کم کرنے کے لیے ہمیں اوپر سے فولیر فائٹ لائزر کی سپریے دینے پڑے گی اس کو تو اس کے لیے آپ 0-524 جو Npk آتا ہے بہت سی کمپنیوں کا آپ اس کو لگ بھگ 800 گرام سے ایک کلو پر ایک کڑھ خساب سے اپنی فصل کے اندر سپریے کر دیجئے رہی بات دوستو پی جی آئر کی تو پی جی آئر لگ بھگ جب ہماری فصل سو دن کی نہ ہو تب تک ہمیں پی جی آئر یوز نہیں کرنے ابھی ایسی کوئی آوہ سکتا پی جی آئر کی ہے نہیں جب ہماری فصل لگ بھگ سو دن کی ہو جائے گی تب اپنی فصلوں کی اس تھیتی کو دیکھیں گے اس کو بھاپیں گے کہ ہماری فصل کے جو گروہ تھے وہ کہاں تک پہنچی ہے اب اس فصل کو ہماری کو پی جی آئر کی آوہ سکتا ہے یا نہیں ہے اسی کے حساب ہم پی جی آئر یوز کریں گے تو دوستو یہ سب کام کر لیجئے